مکتوب نمبر سرسٹھ مکہ کے عامل قسم ابن عباس کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد لوگوں کے لئے حج کے قیام کا انتظار کرو اور انہیں اللہ کے یادکار دنوں کو یاد دلاؤ صبح و شام عمومی جلسہ رکھو سوال کرنے والوں کے سوالات کے جواب دو جاہل کو علم دو اور علماء سے تذکرہ کرو لوگوں تک تمہارا کوئی ترجمان تمہاری زبان کے علاوہ نہ ہو وَلَا حَاجِبٌ إِلَّا وَجْحُكِ وَلَا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ أَن لِقَائِكَ بِهَا فَإِنَّهَا اِنزِیدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَّلِ ذِرْدِهَا لَمْ تُحْمَتْ فِي مَا بَعْدُ عَلَىٰ قَضَائِهَا وَنظُرْ إِلَا مَجْجَمْعَ عِندِكَ مِن مَالِ اللَّهِ اور تمہارا کوئی دربان تمہارے چہرے کے علاوہ نہ ہو کسی ضرورت مند کو ملاقات سے مت روکنا کہ اگر پہلی ہی مرتبہ اسے واپس کر دیا گیا تو اس کے بعد کام کر بھی دوگے تو تمہاری تعریف نہ کی جائے گی جو اموال تمہارے پاس جمع ہو جائیں ان پر نظر رکھو فَصْرِفْهُ إِلَىٰ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ ذَبِ الْعِيَالِ وَالْمَجَاعَ مُسِيبًا بِهِ مَوَادِ الْفَاقَةِ وَالْخَلَّاتِ وَمَا فَضَلَ عَنْ ذَالِكَ فَحْمِلْهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِي مَنْ قِبَلَنَا اور تمہارے یہاں جو حیالدار اور دھوکے پیاسے لوگ ہیں ان پر صرف کر دو بشرت کہ انہیں واقعی محتاجوں اور ضرورت مندوں تک پہنچا دو اور اس کے بعد جو بج جائے وہ میرے پاس بھیج دو تاکہ یہاں کے محتاجوں پر تقسیم کر دیا جائے وَمُرْ اَحْنَ مَكَّةَ أَن لَا يَأْخُدُوهُ مِنْ سَاكِنٍ اَجْرًا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ فَالْعَاكِفِ الْمُقِيمُ بِهِ وَالْبَادِ الَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرَ اَهْلِهِ وَفَّقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَحَابِّهِ وَالسَّلَامِ اہلِ مکہ سے کہو کہ خبردار مکانات کا قرائعہ نہ لے کہ پروردگار نے مکہ کو مقیم اور مسافر دونوں کے لیے برابر قرار دیا ہے آقف مقیم کو کہا جاتا ہے اور بادی جو باہر سے حج کرنے کے لیے آتا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں اپنے پسندیدہ عمال کی توفیق دے وَالسَّلَامِ